بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جھڑ جائے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی اس لئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یمنا آدم اے آدم کے بیٹے امرتک میں نے تجھے حکم دیا فتولیت تُو نے پیٹ پھیلی ونہیتک اور میں نے تجھے روکا باز کام کرنے سے فتمادیت تو تُو ڈھٹا رہا وستر تو علیک میں نے تیری پردہ بوشی کی فتجرات اور تُو جری ہو گیا بہادر ہو گیا وَاَعْرَزْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتْ اور میں نے تجھے عراض کیا میں تجھے روٹ گیا خفا ہو گیا تُو نے کوئی پروانہ کی یا من اے وہ شخص اِذَا مَارِضَ شَكَا وَبَقَا جب تُو بیمار ہو جاتا تھا تُوشے شکایت کرتا رونے لگتا جب تُو بیمار ہوا تُو نے شکایت کی تُو رویا تیری ہائے نکلی میرا نام نکلا وَاِذَا عَفَا جب میں تجھے عافیت دے دی تجھے صحت دے دی تُو تندرس ہو گیا تَمَرَضَ وَعَسَوَا تو تُو سرکش بن جاتا ہے نافرمانی کرنے لگتا ہے یا من ہے وہ شخص اِذَا دَعَاهُ الْعَبِيدِ عَدَا وَلَبَّا وَاِذَا دَعَالْجَلِيلِ عَارَزَ دِلْخُون کے آثور ہوتا ہے میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے آپ کے ساتھ کون شکوا کرے گا کون آپ سے ناراض ہوگا کون آپ کو کہے گا میرے بیٹی کیا کر رہے ہو کیوں میرے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو بیوی شکوا کرے گی ماں شکوا کرے گی جن کو آپ سے محبت ہے وہی شکوا کریں گے نا جو لگتے کچھ نہیں اس کو کیا ضرورت ہے آپ سے کہنے کی کہ کیوں مجھ سے ایسے کر رہے ہو اللہ فرمارے اے وہ شخص جب بندے تجھے بکارتے ہیں تو دھوڑا چلا جاتا ہے اور لبی کہنے لگتا ہے اور جب رب چلیل اسے پکارے تو بے رخی احتیار کرتا ہے اور دور ہو جاتا ہے ان سألتنی اعطیتک و ان دعوتنی اجبتک و ان مریزت شفیتک و ان سلمت رزقتک ان اقبلت قبلتک و ان تبت غفرت لک و ان تواب الرحیم اللہ اکبر کبیرا ان سألتنی اعطیتک تو مجھ سے مانگے اتا کروں گا و ان دعوتنی اجبتک تو مجھ سے دعا کرے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا و ان مریزت شفیتک اور اگر تو بیمار ہو تو میں تجھے شفا دوں گا و ان سلمت رزقتک اور اگر تو صحیح سالم رہے تو میں تجھے رزق عطا کروں گا و ان اقبلت قبلتک اور اگر تو میری طرف آئے تو میں تجھے قبول کروں گا و ان تبت غفرت لک اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری بخشش کروں گا و انا تواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں ہم نے بیوفائی کی بھی تو قصے کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آجہو اللہ رب العزت کی طرف حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کبھی خیال نہیں آتا کس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم بے وفائی بے وفائی یہ جو لوگ کہتے ہیں او جی چھوڑو جی آپ لوگ تو ڈراتے ہی رہتے ہو او جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے یاد رکھیے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ ہمارے ایک عمل پہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ہمارے ایک گناہ پہ پکڑ فرما کر ہمیں جہنم میں پھینک دیں ہمارے پاس کون سا سرٹیفیکیٹ ہے اللہ بخشنے والے ہیں لیکن ہمیں ہی بخشنا ہے علماء سے سنا ہے جو بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور پھر یہ بات کرے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے یہ اللہ رب العزت پر جرت کر رہا ہے اسے اللہ کی غفور و رحیم ہونے کا یقین کوئی نہیں اسے اگر یقین ہوتا تو یہ حیاء کرتا یہ شرم کرتا اللہ کی نافرمانی سے یہ تو بس یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے میں جو مرضی کروں تو نے معاف کرنے کی کرنا ہے معزز سامین آج بھی وقت ہے نافرمانی کی زندگی چھوڑ دیں میں بھی توبہ کرلوں آپ بھی توبہ کرلیجئے اللہ کے ساتھ اپنا تعالق چھوڑ لیجئے معزز سامین اللہ رب العزت سے تعالق مضبوط ہوگا ہمارے مسائل حل ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سوا ہمارے مسائل کوئی حل نہیں کر سکتا میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں بہت سے لوگ ہیں جو یوٹیو پر آپ کو ملیں گے جو پیسے لے کر آپ کو مسائل حل کرنے کے دعوے کریں گے یہ لوگ تو ویسے ہی فراڈ ہیں ان لوگوں کے پاس بلکل نہیں جانا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو بلکل فری آف کاسٹ یہ آفرز مہیا کریں گے لیکن وہ کہیں گے ہم آپ کے لئے عمل کریں گے فری کر دیں گے تو یہ جو عملیات والا سسٹم ہے میں اس سے منع کرتا ہوں صرف کسی کے پاس جانے سے نہیں آپ عملیات سے اپنے آپ کو بچائیں کوئی پیسے لے یا نہ لے بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلان تو پیسے نہیں لیتا تو میں ان سے یہ ارز کرتا ہوں کہ پیسے نہ بھی لے پھر بھی ان کا کوئی نوکہ مقصد ضرور ہوتا ہے اس لئے عملیات کی طرف بلکل نہ جائیں عملیات میں اور یہ تعویزات میں مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کا حل عامال میں اور وظائف میں ہے یہ بات یاد رکھیں وظائف کا بیسک مقصد بھی دعا ہوگا تو پھر آپ کے مسائل حل ہوں گے یاد رکھیں اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا تو اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا بہترین طریقہ وچینج یور لائف کورس اور آسان وظیفہ افیشل اور اسلامی خب افیشل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف ہیں بس ان کی پبندی کر لیجئے اور دیکھئے اللہ رب العزت کیسے برکت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کیسے رحمتیں ہوں گی اللہ رب العزت مسائل کو حل فرمائیں گے آج کی عامل کی ترتیب ارز کر دوں آج کی عامل کو افطاری سے قبل آپ نے کرنا ہے اور محسوس عام میں جو بچکیں ہیں ان کے لئے الگ ترتیب ہے وہ اس کو نہیں کریں گے آیت القرصی کا عامل ہے عامل کی ترتیب سے پہلے اجازت سبسکرائب کرنے والوں کے لئے ہے جن کو کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں مقدار محسوس نہیں ہے وقت افطاری سے قبل کرنے بہتر ہے ورنہ کوئی وقت محسوس نہیں ہے آپ اور بھی کسی وقت کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے سہری افطاری کے وقت ایک دعا بندہ مومن کی ضرور قبول ہوتی ہے تو سہری یا افطاری کے وقت کر لیا جائے اور تیسری چیز کہ اس میں آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے ہر چار مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت القرصی کا یہ عمل ہے اور اس کی میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں تین بار درود ابراہیم ہی پڑھ لیجئے اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رخیم یا ارحم الرحیمین یا زلجلال والاکرام اور اس کے بعد آیت القرصی آپ نے اس کو پڑھنا ہے چار مرتبہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر اس عمل کو کرنا ہے چار مرتبہ آیت القرصی آپ نے پڑھنی ہے اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنے کے مکمل میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشفع عندہو اللہ بی اذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئی من علمہی اللہ بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہوالعلي العظیم اس میں اب اس میں ایک بار پڑھیں پھر اس میں اب اس کو سات مرتبہ پڑھیں پھر مکمل کریں دعا کریں دوسری مرتبہ بھی اسی طرح اور اس میں بھی اس کو سات بار پڑھیں پھر مکمل کر کے دعا کریں تیسری بار بھی اور چوتھی بار بھی آپ نے اسی طرح آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اس میں ولا یعودہ حفظہما اس کو سات مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر درود پاک تین بار پڑھ کے اللہ رب العظیر سے جو بھی دعا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لئے آپ دعا کر لیجئے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ